علماء نے لکھا ہے امام سیوتی کو پڑھ لیں نبی جس پتھر پر قدم رکھ دیتا تھا وہ پتھر نبی کو ٹھوکر نہیں لگاتا تھا نبی دا پیر تلک دا نہیں سی ایک کرامت شوری موجزہ جے نبی دا جتے پیر رکھ دے سننا پتھر پاہنے میں اٹھاؤں دا سی پیر رہن دیئے صدق جامت تیری سبحان اللہ بلکہ اس سے بھی ایک اگلی بات بتاؤں آپ کو ہا 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 آپ تبت یدہ اس کی تفسیر پڑھ لیں روح البیان میں پھر گال روح البیان تھے تو میری تار چھیڑ دیتی ہے روح البیان اللہ بابا میں نو بڑا پسان دیجے اے بڑی یہاں ٹاپ دی اے جدی گال لکھ رہا ہے کہ مینا مینا اللہ دی قسمے چاس ساؤں دی رہن دیجے اے ما تو نزائی پہ آداز دا جے اے ما سنانا بیکھا جنو جدو چیتا ہے گا چاس سائے گی او ابو لحب دی جڑی بڑی سی نا امی جمیل ہو دا نام سی او نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نا بڑا یونو ایک واری نا جنو آپ کے انہیں ابھی گسا چڑ گیا کدو جدو تبت یدہ آئی کہنے لگی ہیں ساڑے خلاف قرآن دے پتا انہوں بھی زی بھی قیامت تا ہے نا ساڑا تا بیڑا گھر کو ہو گیا نا بیٹھے ہو اے چوکروح البیان ہو دے چلی او نا ہون گلی دے نبی پاک نو لاب دی پھی رہے میں ان کو نہیں یہ کہنا بولو سمجھ آوے تھا نبی پاک اور حضرت ابو بکر صدی کھڑے ہیں لیکن کمالے ہیں انہوں ابو بکر نظر ہوندہ ہے نبی نظرینی ہوندہ صدہ حضرت ابو بکر نے کھول اچھا کسی اور سے ابھی کھول نہیں گئے ایتھے مقام ابو بکر بھی سمجھیجے سمجھ آوے تھا جا کے کہنے لگی کتھ ہے تیرا نبی حضرت ابو بکر نے کہا انہوں دیستانی پہ آ آپ مسکر آپ ہے آپ سمجھ گئے اللہ نے تے پردے پاتے تھے انہوں ہی اکھل ہوتی ہے انہوں دیستانی کوئی نہیں چا میں کہا جڑے آج کے دن ہم آنگوٹے چومتے ہیں ہمیں نبی نظر نہیں جاتا میں کہا تو آڈی ماں نو بھی نظر نہیں سیا تو آڈے پیوڑنو بھی نظر نہیں ابو لو سبان اللہ اللہ کر دے ہو بائی پیو ٹکڑے ہوکے بہت ذرا ٹکڑے ہوکے ہاں اس لے دے نال ہے نبی دشمن کو کہا نظر آئے یہ تو عشق کالے دی گال ہے نا اور ویسے بھی ہماری ڈیمانڈ نہیں کہ نظر آئے اسی کہیں نہیں آئے کام ساڑے ابو نے کیتا سی آدم نے تو اسی ابو نے حلالی ہاں حلالی ابو آڑا کام کر دے ہوں دے اللہ اللہ اپلچہ آیا ہم نے جب نظر نہیں آتا انسان ادھر دیکھو اور شہطانہ کان کریا سارے اللہ ہاں شہطان دیس نا جے اُڑھر نہیں امہ کس اللہ بڑھ کے مرنی جے حضرت اسمائیل دی ادا ہونتا ہی ہے جے باب آدم دی ادا بھی ہونتا ہی ہونی چاہی دیئے آنا ایسا داد کیوں نہیں ہوندہ اوہ ایدھر بے کھو پایا جے نہیں سمجھ آئی تھا صرف نبیان دینی ہے تے پیاریاں دی ادا بھی ہے حضرت بلالی ابشن دیتی ازان اوہ بیٹھے ہو آپ نے جے تو ساری ادا دلے تھا آپ نے فرمایا آرے میں تو اینجی مو کیتا ہے تے سجے کھبے آپ نے نہ ایدھر بے کہہ رہے ہیالالفالہ ایدھر مو کر لیا دو باری ہیالالفالہ ایدھر کر لیا نبی پاک کو ادا بڑی پسند آئی اور فرمایا میرے بلال نے اینجی کیتا ہے فرمایا لے قیامت ہون اینجی کری جایا ہے یہ دا مطلب ہے میرا پتر ہے پیاریاں دیاں اداماتِ عمل بابِ آدم علی ادا دے کیوں نہیں ہوں میں ندا سنا سنا یا اپنے مولین پوچھ کے دا سنیجے دا جواب لب جہتا بیٹھے ہو بیٹھے لے آجے ذرا اگلی بات بھی کرنی ہے نا ضروری ہے لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کیا میں نے کہا جی آپ نے دعا مانگی پتھر کے اوپر گھڑی ہو کر دعا قبول ہو گئی لیکن جو نبیوں کی بات ہوتی وہ تو بڑے کمال کی ہوتی ہے نا ہر بندے کو نہیں سمجھ آتی حضرتِ عبو بکر صدیق کھلوتے ہیں نبیوں نے نہیں دیستے پہ گال پھولے تھے نہیں اچھا حضرتِ عبو بکر صدیق مسکرائی جھان بھی ہے بھی شنگین وضور دوست دنے میں لیکن آپ سمجھ گئے ایسے رازدار سننا جی آپ کہے صدبہ آ کھلوتے نہیں تمہیں ہمیں میں نہ کھپی جانا ہی آپ چھپو گئے بھی جدو اللہ انہوں نے دخوندہ میں کیوں مخاما جدو اللہ نے دخوندہ میں کیوں مخاما اور دوسری بات بھی توجہ طلب ہے ادھر دیکھے تاکہ سمجھ آ جائے اے میں باریک جی گال کرنی سمجھ آئے بولے نہ بھی بولو تو میں اگٹ رجنا میں کو نہیں دوبارہ کہنا گالے ہوئے وہ جڑی ابو لحب دی بیگم سی نا انہیں پورے مکہ دوچ کسی ہو اور انہوں نہیں پوچھے آ نبی دے بارے جے پوچھے تھے صدیق کو لو پوچھے انہوں بھی پتا سی بھی جنہیں نبی تھے یا پڑھنا ہے پہلوں صدیق تھے یا پڑھے گا تھے پھر اگے اگے نہیں جے جا اللہ اللہ غیر صلیقہ انہوں سمجھ آگی میرا کام ہو گیا جناب انہیں آگیا اچھا نبی پاک بھی کھلو تے سون دیں فرما انہوں کو آپ لینے دے بڑی ساٹھے بارے صورت آگئی یا ایدہ ہو گیا اسی پوچھا اسی بے خلانگے او نہ چلی گی جنگل دے بیج کنڈے لابدی پیسار آگی سزا بے کھو کدھا جی کیچا جی کنڈے لے آکے نا انہوں جی تو پتا ہے ایدہ ہو نبی پاک اکثر گزر دیں سو آرے راج کھلارتا اور سارے انہوں نے کہے یہ تو اور کوئی نہ انگوزرے وہ گزرنگے نا کنڈے لگنگے پھر ٹھیک ہو اور تاں دے اپنے مزاد جناب نبی پاک علیہ السلام جدو تھو گزر لوگ کے بیٹھی آپ ہو جانے بھی ہون کنڈا لگو ہون لگو میں پھر مٹھا جی آپ بولنا ہے تپاہ میں بارہ آج گیا جی دیکھا جی چاسکی نہیں ہوں دی تو آنوں آرے تکبیر آرے رسالت عظمت مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ماشاءاللہ تمجھو ہے جی چکر روح البیان طبت یدہ ادھے بچ لکھے آجے کنڈے نوکے نے دے سیاسی یہ کون نے وہ بھی پھول بن جاندہ سے لیکن کافر پھر نہ مانے بات بہت دور چلی کی ذرا واپس پلٹی ہے نبی جہاں قدم رکھ دے پتھر پکل جاتا تھا کانٹا پھول بن جاتا تھا مسجد نوی میں جہاں بار بار حضور کے قدم لگے حضور نے فرمایا ما بینا بیتی و منبری رودت من ریاض الجنہ فرما جیتے پانچ ٹائم میرے مبارک قدم لگ دے جے اللہ نے جنتہ باغ بنا چھڑے آجے اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں تو کدھر کہوں مولوی مور مدوئی بڑی حال حال باؤں دے جنت اتے ہیں اندہ سدرہ تل منتہا جنت ابو آپ پاک پتن کی دا آگیا میں کہے بلے ہو شیرہ بلے ہو شیرہ بڑا پمپ ماریا سی تیری ساری مفہو کڈن لگیاں میں کہے تو دیکھئی نا جنت اتے ہیں جنبی پاک بھرماؤں دے ہیں جتے میرے قدم لگا جنبی کیاری بن گئی ہے جنبی پاک بھرماؤں دے ہیں اور میرے نبی نے یہ بھی فرما دیا فرمایا یہاں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے او حفرت من حفرت نار یا جنب دے گڑھیں جو ایک گڑھا ہوندہ ہے لیکن اکہ یہ وضاحت ہے انمال قبر المؤمن رودتا من ریاب الجنہ فرمایا جڑی مومن دی قبر ہوندی یہ جنب دا باغ ہوندہ ہے تو تے لئی پھرنا ہے ہار مومن دی قبر جنتی